جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو عمران خان بہتر سال کے ہو گئے گزشتہ روز ان کی سالگیرہ تھی اور گزشتہ روز جب پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں لاہور میں موٹروے پر سڑکوں پر کنٹینرز کی قید میں پولیس کے حسار میں آنسو گیس کی برسات میں ماریں کھا رہی تھی اس وقت اڈیالا جیل میں بیٹھے عمران خان کی سالگیرہ تھی عمران خان پچھلے سولہ ساڑھے سولہ مہینوں سے پہلے اٹک جیل اور اب اڈیالا جیل میں ہے نہ ان کے نوازشیف صاحب کی طرح ابھی تک پلیٹلٹس کم ہوئے ہیں انجائنا کے دورے پڑے ہیں نہ انہیں نوازشیف صاحب کی طرح سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے نہ انہوں نے نوازشیف صاحب کی طرح رحم کی اپیلے کی ہیں ڈیلیں کی ہیں نہ آصف علی زرداری کی طرح وہ ویلچیر پر آئے ہیں نہ شہبازشیف کی طرح ان کی کمر جواب دے گئی ہے نہ باقیوں کی طرح وہ کسی پرائیویٹ ہسپتال میں جانے کی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے انتھک ندر مستقل مزاج عمران خان اڈیالا جیل میں اور گزشتہ روز ان کی سالگیرہ تھی اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کیوں یہ چلا رہا ہے کہ اب عمران خان جانے یا عوام جانے اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ جو کچھ عمران خان چاہتے تھے وہ کچھ حکومت نے کر دیا کیا کیا حکومت نے اور کیا چاہتے تھے عمران خان اس پر بھی بات کرنی ہے لیکن ان سارے موضوعات سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ علی امین گنڈاپور جو پنڈی استجاج میں بروقت نہ پہنچ پائے بلکہ رستے سے ہی واپس چلے گئے جو وہ لہور جلسے میں تب پہنچے جب جلسہ ختم ہو چکا تھا اور جن کی کارکردگی ایسی تھی کہ عمران خان کو کہنا پڑا کہ علی امین کیوں بروقت نہیں پہنچتا علی امین اگر بروقت پنڈی پہنچ جاتا تو لیڈر بن جاتا وہ علی امین گنڈاپور اٹھارہ گھنٹوں کی مشکتوں کے بعد اسلامباد پہنچ گئے ڈی چوک پر ہاتھ ہلایا اور پھر کیپی ہاؤس گئے اور پھر وہی پرانا منظر وہی پرانا دستور وہی پرانی روایت اور وہی پرانی قسط دورا دی گئی اور وہی سب کچھ جو پہلے بھی سنا جا چکا تھا وہی کچھ سنا گیا پہلے کیا سنا گیا تھا کہ امن مارچ بننوں میں انہوں نے خطاب کیا اور اس کے بعد پانچ دن ان کا نہ کوئی عطا تھا نہ کوئی پتا تھا پھر آٹھ ستمبر جلسے میں انہوں نے خطاب کیا اور خطاب بھی ایسا کہ چاروں طرف سے تنقید ہوئی وہ آئے اسلامباد اور اسلامباد میں پھر وہ سات گھنٹے نہ پتا رہے علی امین گنڈاکور سنا گیا ہے کہ کہیں چائے پر گئے تھے چائے لمبی ہوئی سٹاف کو ایک علیدہ کمرے میں بند کر دیا گیا اور ان سے ٹیلی فون لے لیے گئے اور وہ ایک کمرے میں سات گھنٹے رہے اور اس وقت جب سٹاف غائب فون بند اور کے پی حکومت اپنے وکیلوں کے ذریعے پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کی لاپتہ ہونے کی پٹیشن دائر کرنے کا سوچ رہی تھی اس وقت اچانک علی امین گنڈاپور سامنے آئے گاڑیوں کو پروٹوکول میں واپس پشاور چلے گئے اور اس بار گزشتہ رات علی امین گنڈاپور پھر اچانک غائب ہو گئے پہلے گرفتاری کی خبریں چلیں پھر کہیں اور لے جانے کی خبریں چلیں پھر کیپی ہاؤس میں محسور کرنے کی کیپی ہاؤس کے ان کے نیکسی کا بیڈروم کا دروازہ توڑ کر انہیں محسور کر دیا گیا ہے یہ خبریں چلیں پھر یہ خبریں چلیں کہ اسلامباد میں مارگلہ روڈ پر ایک امارت ہے وہ وہاں ہیں پھر خبریں یہ چل پڑیں کہ کیپی خیبر پختونخواہ میں گورنر راج لگایا جا رہا ہے پھر خبریں سامنے آئیں کہ نہیں کیپی میں امرجنسی کا نفاظ ہوگا امرجنسی نافذ کی جا رہی ہے پھر خبریں آئیں کہ علی امین گنڈاپور سے ہو سکتا ہے استیفہ لے لیا جائے پھر خبریں آئیں کہ اب جلدی نہیں نکلتے لمبا رکھا جائے گا پھر خبریں آئیں کہ علی امین گنڈاپور وہیں ہیں جن کے پاس انہیں ہونا چاہیے تھا اسی طرح کی افوائیں اور علی امین گنڈاپور اور علی امین گنڈاپور اسی طرح کی افوائوں میں رہتے ہیں حالات بدستور اس حوالے سے کیپی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے امران خانس کے حوالے سے اور آگے انصاروں کے مستقبل کے حوالے سے خطرناک حد تک خراب ہیں باتیں تو ہم نے یہ بھی سنی کہ امران خان سے رابطے کی رابطے انڈائریکٹ رابطے ہو رہے ہیں کہ اجتجاج ملتوی کر دیں کیونکہ بڑا کلٹیکل ٹائم ہے ملک پر شنگائی کانفرنس ہونے لگی ہے لیکن یہ لنگر گاب اس کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہو سکی یہ باتیں ضرور سنی گئی کہ کوئی اڈیالا جیل جا رہے ہیں کچھ لوگ کچھ اڈیالا جیل سے نکل رہے ہیں لیکن تصدیق نہیں ہو سکی جب علی امین گنڈاپور کی ہم بات کرتے ہیں پاکستان طریق انصاف کی بات کرتے ہیں تو امران خان کی بات جن کا دوسرا نام پاکستان طریق انصاف ہے اور پاکستان کا دوسرا نام امران خان ہے امران خان گزشتہ روز بہتر سالوں کے ہو گئے گزشتہ پونے تین سالوں میں جو کچھ امران خان نے اور پاکستان طریق انصاف نے بھگتا جو کچھ ان پر ظلم ہوئے جو کچھ ان کے ساتھ عدالتی اور حکومتی نائنصافیاں ہوئیں وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں امران خان کو زمان پارک سے گرفتار کیا گیا پہلے اسلام آدھائی کورٹ سے گرفتار ہوئے تین دنوں بعد بلکہ دو دنوں بعد دھائی دنوں بعد رہا ہوئے پھر زمان پارک سے گرفتار ہوئے اٹک جیل لے جائے گئے وہاں سے اڈیالہ جیل آئے اور ابھی تک اڈیالہ جیل میں تین کیسوں میں انہیں سزائیں ہوئیں اور یہ سزائیں بنتی ہیں اکتیس سال اور ان تینوں کیسوں سے بری بھی ہو چکی ہیں زمانت بھی ہو چکی ہے زمانت ایک کیس سے زمانت ہوئی ایک کیس ختم ہوا ایک کیس زمانت پار ہے مطلب ایک کیس ختم ہوا ہے دو کیسوں میں زمانت پار ہے دو کیس چل رہے ہیں نو مئی کیس کے علاوہ کیس ہیں فوجی ٹرائل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں جنرل فیض عمید کی گرفتاری سے ان کو جوڑا جا رہا ہے اور کئی کیس سنا جا رہا ہے کہ تیار ہیں عمران خان جو پچھلے سولہ ساڑھے سولہ مہینوں سے اٹک پہلے اٹک اور اب اڈیالہ جیل میں ہیں ایک دن بھی انہوں نے نواز شیف صاحب کی طرح یہ درخواست نہیں کی کہ ہائے میں لٹیا گیا میں اجڑ گیا میں بڑھا میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر میں نے گھر بھیجیا جائے اٹھ ہفتے کے لیے وہ گھر نہیں گئے تین ہسپتالوں میں نواز شیف کی طرح نہیں گئے اور پانچ میڈیکل ریپورٹیں نواز شیف کی طرح ان کی نہیں بنیں اسلامباد کراچی اور لاہور کے ڈاکٹروں کے پینل ان کے لیے نہیں بنیں ان کو انجائنا کے دورے نہیں پڑے ان کے پلیٹلٹس کم نہیں ہوئے ان کو بارہ بیماریاں اور سترہ دوائیوں کے ان کی ریپورٹیں نہ اسلامباد ہائی کورٹ نہ سپریم کورٹ میں گئیں ہیں نہ وہ آصف علی زرداری کی طرح ویل چیر پر آ کر بیٹھ گئے پیشیوں میں جیل میں اور ہسپتالوں میں نہ داخل ہوئے نہ وہ آصف علی زرداری کی طرح ہسپتالوں میں داخل ہوئے نہ وہ شباز شریف کی طرح ان کی کمر جواب دے گئی نہ شاید خکان عباسی کی طرح وہ پرائیویٹ ہسپتال میں داخل ہوئے نہ انہوں نے خاجہ ساد رفیق کی طرح یہ شکوا کیا کہ جس کمرے میں مجھے رکھا جاتا ہے اس کے چونہ گر رہا ہے اور جن اور جن گاڑیوں میں ہمیں لے جائے جاتا ہے عدالت ان کی بریکی ہی نہیں ہے نہ وہ آگا سرائی دورانی سے حمزہ شہباز اور آصف علی زرداری سے علیم خان تک پروڈکشن آرڈرز پر اسمبلیوں میں آئے اور ہیپی برڈ کے کیک کٹے اور پارٹی جلاس کیے اور تین تین دن اسمبلی کا جلاسوں میں وہ جیل سے باہر رہے ہیں وہ جیل میں ہیں ہاں ان کو ایک سہولت ایکسٹرہ ملی ہوئی ہے وہ ہے ایکسرسائز مشین باقی نواز شیف شہباز شریف آصف علی زرداری ان سارے ساروں کے کمروں میں ائر کنڈیشن تھے عمران خان کے کمرے میں ائر کولر ہے ساروں کے گھر کے کھانے آتے تھے من پسند کے کھانے آتے تھے عمران خان کے کھانے ان کا مشکتی بناتا ہے ہاں ان کی مرضی سے بناتا ہے جو وہ کھانا چاہتے ہیں اس کے مطابق بناتا ہے عمران خان کو ایک ایکسٹرہ ہے فیسیلیٹی ملی اور وہ ہے ورزش والی مشین باقیوں کا چونکہ ورزش سے کوئی تعلق نہیں کتابیں وہ پڑھتے نہیں تھے عمران خان کتابیں پڑھتے ہیں کتابیں ان کو مل جاتی ہیں ورزش کر لیتے ہیں ڈمبل کر لیتے ہیں ڈمبل ان لینے کے لیے انہوں نے کئی مرتبہ درخواستیں کی کہ ڈمبل مجھے پہلے بارہ کلو والے دے دیں پھر سولہ کلو والے دے دیں پھر بیس کلو والے دے دیں عمران خان خود کہتے ہیں کہ میں جیس سیل میں ہوں اس میں اتنی گرمی ہوتی ہے اتنا پسینہ آتا ہے کہ میں نے جو نکر پہنی ہوتی ہے وہ اتنی پسینے میں مسلسل شرابور رہی کہ وہ گل گئی عمران خان کے بارے میں جیل کے حکام کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کرنے لگیں تو ایکسرسائز ہی کرتے رہتے ہیں جہاں موقع ملتا ہے وہ سو جاتے ہیں نہ گرمی کی پرواہ نہ سردی کی عمران خان بہتر سال کے ہو گئے ہیں پوری دنیا میں پاکستان کے بعد اگر کچھ شخص جانا جاتا ہے تو وہ عمران خان ہے آکس فورڈ سے لے کر نمل یونیورسٹی میاں والی تک وزیراعظم ہاؤس سے لے کر شوکت خانم تک اور پاکستان تحریک انصاف کو نمبر ون جماعت بنانے سے لے کر ورلڈ کپ جیتنے تک چاروں طرف عمران خان عمران خان ہے آپ ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں ان کی گفتگو سے ان کی باتوں سے ان کی تقریروں سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر یہ اختلاف نہیں کر سکتے یہ ان کے بترین دشمن رانہ سناولہ بھی مانتے ہیں کہ جو جیل عمران خان نے کاٹی ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسے جیل کاٹ لیں گے ان تھک مستقل مزاج اور بے خوف عمران خان بہتر سال کے ہو گئے اور جب ذکر عمران خان کا ہو تو پھر اس پر ضرور بات کرنی پڑے گی بلکہ تشویش کے ساتھ بات کرنی پڑے گی کہ پاکستان طریق انصاف کا سوشل میڈیا مسلسل ایک ٹرینڈ چلا رہا ہے کہ اب عمران جانے یا عوام جانے اور اس کے پیچھے ایک کہانی ہے اور وہ کہانی یہ ہے کہ پاکستان طریق انصاف بیسیہ جماعت اس کے اندر بروٹس گھسا دیے گئے ہیں رانگ نمبر گھسا دیے گئے ہیں ڈبل وکٹ کھیلنے والے وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والے گھسا دیے گئے ہیں جن کا کام صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف میں اتحاد نہیں رہنے دینا تحریک انصاف میں کو متحد نہیں رہنے دینا تحریک انصاف جو توڑ دی گئی جس سے سیاسی سپیس لے لی گئی جس سے بلہ چھین لیا گیا اس تحریک انصاف نے آٹھ فروری کو سرپرائز دیا اور سنگل میجارٹی تو سارے مانتے ہیں کہ سادہ اکثریت سے وہ مرکز جیت چکی تھی پنجاب جیت چکی تھی خیبر پکتونخواہ جیت چکی تھی اور اس جتنی سیٹیں ان کی سندھ میں اس سے ڈبل سیٹیں جیت چکی تھی اور بلوچستان میں بھی اس کی سیٹیں تھی کشمیر اور جی بی میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر بغاوت پیدا کر کے ان کی بدلی گئی ہیں حکومتیں ورنہ وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف یہ تو پاکستان تحریک انصاف نے جس نے آٹھ فروری کو سرپرائز دیا سب کو اس سے پھر مقصود نشستیں چھین لی گئیں اور پھر جو رانگ نمبر تھے جو بروٹس تھے انہوں نے عدالتوں میں ایسا کیس لڑا کہ سیدھی سیدھی باتیں بھی وہ نہیں کر سکے اور عدالتوں کے باہر پارٹی کے اندر ایسا محول بنائے رکھا کہ عمران خان کو کہنا پڑا کہ بریسٹر گور تم تو بزدل لو آزم سواتی تم صفائیاں کیوں دے رہے ہو علی امین گنڈا پر تم کیوں نہیں پہنچ پاتے خدا کے لیے اپنے اندر اتحاد پیدا کرو خدا کے لیے ایک ہو جاؤ لوگ تمہارے ساتھ ہیں مگر تم لوگوں کے ساتھ نہیں اور ابھی دیکھ لیں سنگجانی جلسہ ہوا اسلام آباد کے بار سنگجانی جلسہ لوگ اس بدبودار جگہ پر اتنے آئے کہ دنیا حیران رہ گئی لاہور کا جلسہ ہوا بکر منڈی میں دور جھاڑیوں میں لوگ اتنے پہنچے کہ خود پنجاب حکومت حیران رہ گئی راولپنڈی اجتجاج کی کال لوگ اتنے نکلے حکومت ایسی بخلائی کہ اسی سالہ ماہ پر دیشتگردی کا پرچہ کر دیا اور لاہور اسلام آباد فیصل آباد میاں والی بہاولپر ان میں اجتجاج کی کال دی عمران خان نے اور لوگ اتنے نکلے کہ سارے حیران رہ گئے اگر میں لمبی بات نہ کروں مقتصر کر کے بتاؤں تو گزشتہ پونے تین سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے جس طرح پھینٹیاں سہیں چادر چار دیواری کی پامالیاں سہیں بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں سہیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کریک ڈاؤن سہے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگ عمران خان کی ہر کال پر نکلے اس طرح پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نہ نکلی اور نہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا وہ رد عمل تھا جو عوام کا تھا اور جو کارکنوں کا تھا جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے چانے والوں کا تھا پاکستان تحریک انصاف کے بڑے آپس میں لڑتے رہے اور اب اس اجتجاج میں جو اسلامباد لاہور اور باقی شہروں میں ہوا اسی فیصد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت غائب تھی ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا عمر ایوب کا ٹوئٹ آ رہا تھا علی حمین گنڈا پور گرفتار ہو گئے ہیں بریسٹر صحیف کہیں بیٹھ کر فرما رہے تھے ہمارا تنک سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے علی حمین گنڈا پور کا بھائی کہہ رہا تھا اتا پتہ ہی نہیں چال رہا اور بریسٹر گور ان کی سنا گیا کہ وہ مذاکرات کر رہے ہیں آزم سواتی کا سنا گیا کہ وہ کافلہ لے کے آ رہے ہیں اس کے علاوہ باقی کوئی بھی دو چار اور کر لیں کوئی نظر نہیں آیا ہاں زرتاج گل کا سنا گیا کہ زرتاج گل کے ساتھ ایک شرمناک سلوک ہوا گھر کے بیڈروم کا دروازہ توڑ کر گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا اور ایسے کیا گیا تھانے وہ اس آلت میں بیٹھی تھی کہ نہ سارپرڈو پٹھا تھا نہ پاؤں میں جیو تھا اور وہ قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں ہاں عمران خان کی بہنیں گرفتار ہیں اور کہاں ہیں کس تھانے میں ہیں یہ بھی کوئی پتہ نہیں تھی لیکن اس کے علاوہ شروع میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر پرچے بھی ہوئے چالیس چالیس پرچے مقدمے لیکن شاید اب ایسا لگ رہا ہے کہ بروٹس ہو گئے ہیں رانگ نمبر ہو گئے ہیں یا پرچوں اور مقدموں سے گھبرا گئے ہیں یا ویسے ہی کمر دکھا گئے ہیں اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اتنی پرجوش نظر نہیں آتی اتنی متحرک نظر نہیں آتی اتنی فیلڈ میں نظر نہیں آتی جتنی شروع میں تھی اور اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا خاص کر کے جو باہر بیٹھا ہے وہ ٹرینڈ چلا رہا ہے کہ اب عمران خان جانے اور عوام جانے مطلب عمران خان کے جو ساتھی ہیں جو پارٹی کے ساتھی ہیں وہ تو چھوڑی گئے ہیں یا بددل ہو گئے ہیں یا پیچھے آٹ گئے ہیں یا کمر دکھا دیتے ہیں آخری وقت پہ تو اب عمران خان جانے یا عوام جانے لیکن لوگ ساتھ ہیں اور لوگ کمال کر رہے ہیں اور جب عمران خان کی بات ہو رہی ہو تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو کچھ عمران خان چاہتے تھے وہ اس حکومت نے خود کیا جب کوئی اپوزیشن اجتجاج کرتی ہے تو وہ کیا چاہتی ہے کہ حکومت جیم ہو جائے پورے ملک میں اس کی خبریں چلیں کنٹینرز لگ جائیں ناکے لگ جائیں پولیس گرفتاریاں کریں یعنی وہ خبروں میں آئے اور پتہ چلے پورے ملک کو کہ اجتجاج ہو رہا ہے حالانکہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ سڑکوں پر آ کر حکومت بدلی جائیں اور میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کئی بار کہ یہ مناسب وقت بھی نہیں تھا اجتجاج کا شنگائی کانفرنس آ رہی آگے اور یہ مناسب وقت حکومت کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کرے گورنر راج لگائے ایمرجنسی کا نفاظ کرے یہ آئینی ترمیم جو ایک بھونڈا مز کا خیز اور شرمناک آئینی ترمیم پاس ہو رہی ہیں جس کا اس اسمبلی کو منڈیٹ ہی نہیں ہے وہ پاس کروائے لیکن حکومت نے ایسا محول بنایا مکوزہ کشمیر والا محول بنایا ایسا ہائی الٹ کہ بارہ چودہ شہروں میں دفعہ ایک سو چوالیس اور موٹر وے تک کھوڑ دی گئی موٹر وے پہ لوہے کے کیل لگا دیئے گئے خندقیں بن گئیں مورچے بن گئے لاہور اسلامباد فوج کے حوالے ہو گیا رینجر بلالی گئی پولیس کی ایکسٹر نفری اور اوپر سے آنسو گیس اوپر سے پھینٹیاں اوپر سے پری اجتجاج گرفتاریاں پوسٹ اجتجاج گرفتاریاں اور اجتجاج کے دوران گرفتاریاں ایسا کہ چاروں طرف ایک ہی ایک ہی ایک اجتجاج اور اوپر سے یہ بھی خوبصورتی سے حکومت کھیلی کہ میڈیا کو ایسے کنٹرول میں رکھا کہ الیکٹرانک میڈیا شرمناک طریقے سے اس پورے عوامی اجتجاج کا اس نے بائیکارٹ کیا اور کسی نے نہیں دکھایا اور ہاں من پسند کی خبریں ضرور چلوائی گئیں کہ اجتجاج تو ناکام ہو گیا ہے حکومتی ترجمانوں کی پریس کانفرسیں لائیو چلیں لیکن جو ماریں کھا رہے تھے سڑک پر ان کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا سوشل میڈیا پر چلتا رہا کہ کیا کیا ہوا ہے باقی کچھ بھی نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اب یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ عمران جانے یا عوام جانے کہ عمران خان کو ان کی پارٹی قیادت ان کی کال پر غیب نظر آتی ہے اور عمران خان جو چاہتے تھے جیل میں بیٹھے ہوئے وہ سارا کچھ حکومت نے کر دیا یعنی وہ جیل میں ہیں سیاست ان کی مٹھی میں ہیں وہ جیل میں ہیں مقبولیت ان کی مٹھی میں ہیں وہ جیل میں ہیں سارا کچھ ان کے گھوم رہا ہے اور حکومت نے اس رائی کو اتنا پہاڑ بنا دیا حکومت نے اس طرح مس ہینڈل کیا سارا کچھ کہ لگتا تھا کہ حکومت غائب ہے صرف طریق انصاف ہی طریق انصاف ہے اور حکومت کی طرف سے خیر سے جس طرح پاکستان طریق انصاف کی قیادت غائب تھی اس طرح حکومتی بھی غائب تھی صدر زرداری کا کوئی اتاپتہ ہی نہیں شباز شیف لاہور چلے گئے نواز شیف نے ایک بیان دیا غائب مریم نواز نے ایک آر ٹوئٹ کیا ایک آر بیان دیا غائب بلاول بھٹو غائب اور بڑے بڑے حکومتی سارے غائب چند حکومتی ترجمان جن کو اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے وہ بولے پریس کانفرنسیں کر کے سرکاری میڈیا سے اور پھر کہیں سے کوئی بیان دے دیتا تھا وزیر کوئی بیان ہاف آٹڈ بے دلی سے حکومت بھی غائب پاکستان طریق انصاف کی قیادت بھی اسی فیصد غائب حکومت بھی اسی نوے فیصد غائب لوگ سڑکوں پر تھے اور حکومت کی طرف سے موسن نکوی موسن نکوی تھے تو حکومت نے اپنی نالائکی نائلی سے وہ سارا کچھ کر دیا جو عمران خان اور طریق انصاف چاہتی تھی یعنی ایسا بنا دیا کہ ایسا کہ جیسے پورا لاہور اور اسلامباد کنٹرینروں کی بہار آئی ہوئیوں اور پرندہ پار نہیں مار سکتا اور اس کے باوجود طریق انصاف کے لوگ اسلامباد آئے ڈی چوک پر پہنچے اب بات یہ ہے کہ آخر پہ بتاؤں یہ ہے اگلے چند دنوں میں کیا ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے لگ رہا ہے کہ طریق انصاف سے گو کے پیچھے مذاکرات ہو رہے ہیں بات چیت ہو رہی ہے ہو سکتا ہے شنگائی کانفرنس تک اتجاج نہ ہو اور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کچھ بھی واقعہ ہو گیا کچھ درمیان کسی دشمن نے چال چل دی تو سارا طریق انصاف پر نزلہ گرے گا اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرہ آرام سے بیٹھے اس کے بعد جو کچھ کرنا کرے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان طریق انصاف بھی اتجاج کے موڑ میں اور ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت بھی جلدی میں ہے حالات بھی خراب ہیں شنگائی کانفرنس بھی ہے نفرت و تقسیم کا راج بھی ہے دہشتگردی کی جنگ بھی ہے اوپر سے معیشت جس کے بارے میں حکومت کہہ رہی پٹڑی پہ آ رہی ہے عوام تک ابھی سمراد نہیں پہنچے لیکن اگر بہتر ہو رہی ہے تو وہ بھی پٹڑی پہ چڑی نہیں ہے پٹڑی کی طرف آ رہی ہے وہ بھی ہے چیلنج کہ اگر اس وقت سیاسیت میں استقام ہوا تو کہیں پٹڑی سے واپس نہ آ جائے اور پوری دنیا ہم پہ نظر رکھ کے بیٹھئے کہ یہ کر کیا رہے ہیں کب تک اپنے گریبان پھارتے ہیں دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا کوئی آئے جو ان نفرتوں ان جھوٹی زدوں اس تقسیم اور جھوٹی اناؤں کو جو موٹر پر کھندکیں کھو دی ہیں حکومت نے اس میں دفن کرے کوئی بڑا بنے اور کہے کہ خدا کے لیے اس ملک اور قوم کے لیے کسی ایک پوائنٹ پہ تو اکٹھے ہو جاؤں اور اگر ایسا نہ ہوا اور جو حکومتی آئینی ترمیم منظور کروانا چاہتی ہے اس نے وہ کروا لی یا وہ ایفٹ کر لی اور اسی طرح کریک ڈاؤن چلتے رہے تو انتشار تباہی بربادی تصادم پاکستان زندہ بات